ایکسپریس پاور دیو مہنگے پاورڈر جیسے جلائے مذہبی جماعتیں یا وہ سیاسی جماعتیں جو مذہب اور سیاست کو اکٹھا جانتی ہیں وہ بھی اپنے نکتہ فکر کا بہتر طریقے سے آرٹیکولیٹ کریں ان کو لوگوں کے سامنے لے کے آئیں اور اکٹھے ہوں جب تک مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا اکٹھ نہیں بنے گا ہم یہ نشاندہی نہیں کر پائیں گے کہ وہ دشمن کون ہے جس نے اس تمام ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے آج کے پروگرام میں ہم نے مختلف طبقہ فکر کی نمائنگی کا احتمام کیا ہے مفتی مجیب ورحمان صاحب جو صدر ہیں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کراچی سے تشریف لائے ان کے برابر میں سینٹر پروفیسر ابراہیم خان صاحب جماعت اسلامی سنگ کا تعلق ہے پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور ناظرین ہمیں سینٹر حاجی غلام علی صاحب جو جے ایو آئی ایف کی نمائنگی کر رہے ہیں وہ بھی جوائن کر رہے ہیں سینٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور ناظرین زاہد حسین جو تجزیہ نگار ہیں اور صاحب کتاب بھی ہیں اور ان تمام عاملات کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد آپ کا بھی بہت شکریہ مختصر پہلے تو میں آپ سے اس بات کا آغاز کروں گا کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ مشکل کے اندر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں پاکستان پر جو مشکل پڑی ہے ہمارا خیال یہ تھا کیونکہ مذہبی جمع سیاسی جماعتیں اکٹھی نظر آئیں گی آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں سینٹر صاحب اس میں نہیں ہوتے جی ای 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 ایف کی نمائنگی اس کے اندر نہیں ہوتی لگتا ہی ہوں کہ ابھی ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ مشکل کتنی شدید ہم اکٹھے نہیں ہو پارے یہ میرا پرسپشن ہے یا یہ درست بات میں اپنی دیانت کے مطابق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں کیسے دور میں ہیں کہ پورا سچ کوئی نہیں بول رہا دوسرا یہ کہ ہر ایک کا اپنا اپنا خوف ہے اور ہر ایک کے اپنے اپنے تحفظات ہیں تو جب ہماری ترجیح اول خوف خدا نہ رہے ترجیح اول ریاست مملکت پاکستان دین اور انسانیت کی سلامتی نہ رہے اور ہم چھوٹے چھوٹے مفادات کے حصار میں مقید ہو جائیں تو پھر آپ کسی بالہ تر اقدام کی یعنی قلابی اقدام کی اس قوم سے توقع نہیں رکھ سکتے اور رکھنی بھی نہیں چاہیے ہمارے ہاں پارٹیاں ڈیفنگٹ ہوتی ہیں ممنوع قرار دی جاتی ہیں مثلا آج ایک دس قاتلوں کا گروہ ایکس وائی زیڈ کے گروپ کے نام سے ارگنائز ہوتا ہے قتل و غارت کرتا ہے تو ریاست آ کر کہتی ہے کہ ہم نے ایکس وائی زیڈ کو بینڈ کر دیا ہے لیکن وہ دس قاتل جو ہیں وہ بینڈ نہیں ہے وہ اگلی صبح اے بی سی کے نام سے اگر فنکشنل ہو جائیں تو ریاست کو کوئی اعتراض نہیں ہے نام کال عظم ہو گیا کام جو ہے جو گر ہو جاری ہے قانون کا تمسکر ہے اور قانون کا مزاق ہے اگر وہ بندے قابل اعتراض نہیں ہیں تو پھر یہ نام پر پابندی آپ کس کو دھوکہ دینے کے لیے لگا رہے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا مفاد آتا ہے تو ہم اپنے ہی اس شخص کو جس کو ہم نے قاتل یا باغی یا غلط یا ناجائز قرار دیا ہے اس کو گلے سے لگاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جب مشرف صاحب کے زمانے میں زفراللہ جمالی صاحب کا انتخاب ہو رہا تھا تو ایک بورٹ سے ڈیسائیڈ ہوا اور آزم تارک صاحب کو جیل سے ہیلیکاپٹر میں اٹھا کر لائے گیا اور اس ایک بورٹ سے فیصلہ ہوا اب جب ہمارے اہل اقتدار کا کردار اتنا منافقانہ اتنا دوغلہ اتنا ایارانہ ہو جائے تو مشہور بقولہ ہے تو پھر یہی ریفلیکٹ ہوگا نیچے کی تر ہوگی دادہ صاحب کا واقعہ ہوا تو فوراں ایک بیان آئے کہ یہ بلیک وارٹر نے کیا اچھا بلیک وارٹر نے کیا تو پھر کفر کہنے میں کوئی ہمیں تردد ہی نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ کفر کا کام تو کر سکتا ہے اسلام کا تو نہیں کرے گا اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ ان کو کیسے معلوم ہو گیا اچھا آج تک ایک طبقہ علماء ہے جس نے دوٹوک انداز میں اس داخلی تناظر میں اس جو کچھ قتل و غارت اور فساد ہے اس کا شریح حکم بیان نہیں کیا پہلے تو جب ہم نے کہا تو تحفظات کا اظہار کیا آپ سب ریکارڈ پر ہیں لیکن جب حالات نے مجبور کیا تو پھر یہ کہا کہ ہاں خود کچھ حملے حرام ہیں یہ حرام ہیں لیکن اگرچے مگرچے چنیچے چنانچے ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں امریکہ ظلم کر رہے ہیں فلان کر رہے ہیں یعنی انہیں اجائز بھی ہیں اور جائز بھی ہیں میں کہتا ہوں پولٹیکل اسٹیٹ میں دینا ہو ہم ساتھ ہیں امریکہ کے بارے میں جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو دس سے ضرب دے کر آپ مائیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کہنے کے لیے تیار ہیں لیکن مکس اپ کرنے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن داخلی تناظر کے ساتھ سراحت کے ساتھ امریکہ کے بغیر ہونی چاہیے جو نہیں ہو رہے ہیں پروفیس صاحب نہ داخلی تناظر میں بات قطعید کے ساتھ ہو رہے ہیں بلا شکاہ مفتی صاحب کی تماماتوں سے مجھے سو فیصد سے بھی زیادہ اتفاق ہے مرحلے پر اس میں داخل ہو گئے ہیں مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر یہ آگ باہر سے آئی ہے اس لیے وہ باہر کا تذکرہ کیے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی ہے اگرے میں گزاری تروہ آپ کے جانس کا اور اس کے بعد میں حاجی صاحب سے یہ پوچھوں گا وہ یہ کہ پاکستان کے اندر مختلف نظریاتی طبقے کے نمہندگان کو کافر ٹھہرانے کی جو روایت ہے وہ دو ہزار ایک نائن الیون کے بعد شروع نہیں ہوئی جو سیکٹیرین فسادات ہیں وہ دو ہزار ایک کے بعد شروع نہیں ہوئے جو فنڈنگ ہے وہ دو ہزار ایک کے بعد شروع نہیں ہوئی یہ تو بہت عرصے سے یہ چلا آ رہا ہے تو جو اندرونی دشمن ہے جو نظریاتی طور پر موٹیویٹی مزید ہو گیا ہوگا حوادث کے وجہ سے اس کی اوپر تو فوکس کرے طالب صاحب مسئلہ یہ ہے کہ نائن الیون کے بعد یہ بہت اگریویٹ ہوا ہے بس سے باہر چڑھا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی نائن الیون سے پہلے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا مفتی صاحب اس ملک کے اندر موجود ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی تمام دینی جماعتوں نے سیاسی جماعتوں نے مل کر اس کے راستے میں بند باننے کی کوشش کی اور بساؤ کا کمیابی ہوئے ہیں ملی اگجہتی کونسل میں تمام مکاتبی فکر شامل تھے اسے پہلے کئی موقعوں پہ ایم ایم اے کے اندر تمام مکاتبی فکر شامل رہے ہیں اور اس وقت بھی اصل میں یہ بیرونی اور خارجی عامل یہ اتنا بڑا ہے کہ اب صرف داخلی عامل کے ذریعے سے کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے جب تک یہ خارجی عامل کنٹرول نہ ہو حاج صاحب آپ کی پارٹی کا موقع اس کے اوپر کیا ہے ہم سمجھتے تھے کہ داتہ دربار کے واقعات کے بعد اور اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوتے ہیں ہم داتہ دربار تک محدود کیوں رکھیں کراچی کے اندر واقعات ہوئے ہیں پشاور کے اندر واقعات ہوئے ہیں پورے پاکستان کی باقر تو ایک واضح موقع اپنانا کہ جو یہ کر رہے ہیں ہمیں ان کو پکڑنا چاہئے یہ کالدن تنظیمیں ہیں ان کی فنڈنگ باہر سے آتی ہے آتا اس کی کیا وجہ اصل پہ بات یہ ہے کہ سب پاکستانی جتنے بھی یہ سترہ کرو سے زیادہ سب کے دل جو خون کے انسور ہو رہے ہیں اور اس علاق کو دیکھ کر دن پہ دن ایک پریشانی ایک خوف تاری میں اضافہ ہو رہا ہے جمعیت علماء اسلام نے روزہ اول سے اس کے خلاف جو لوگ دشددردی کرتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھائی اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے چھ مئنے پہلے پشاور میں ایک تین روزہ کانفرنس کیا اور پورے پاکستان اور خصوصاً صبح سارت سے تقریباً تین ساڑھے تین آزار علماء کو اکٹا کیا تین روز اور ایک متفقہ علامیہ جاری کیا کہ پاکستان میں بندوق اپنے پورسس یا کسی دوسری قوت کے خلاف یہ ناجائز ہے جائز نہیں ہے اور ملک میں آئین اور تانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تبدیلی کے لیے جہدوجیت کے عامی ہیں لیکن ساتھ آل یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک ڈرون حملے ہوتے رہیں گے یہ خود کچھ حملے بھی ہوتے رہیں گے اس کی آہ بات دوسری ہے اصل میں بات یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا میں تو کہتا ہوں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آہ یہ دشدگرد